بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ کو خوف کے درجات کے بارے میں بتایا جائے گا حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے تین درجات ہیں نمبر ایک ضعیف یعنی کمزور یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جھر جھری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت اور مائیسیت میں گرفتار ہو جانا نمبر دو متدل یعنی کہ متوسط یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کے چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو مثلا عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالی سے امید رحمت بھی رکھنا نمبر تین قویح یعنی مضبوط یہ وہ خوف ہے جو انسان کو ناؤمیدی بےہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتے مثلا اللہ تعالی کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے ناؤمید ہو جانا ان سب میں بہتر درجہ متدل ہے کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے یعنی کوڑے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے لہٰذا اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ضررہ بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لاسکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ آ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں اور اگر یہ متدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب بے حد مفید ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد